وہ فرماتے ہیں کہ بے راب ایک یہ ہے اس میں کہ اگر حضور علیہ السلام رمضان شریف کے مہینے میں پیدا ہوتے حاج کے مہینے میں پیدا ہوتے یا جمعہ کے دن حضور کو اللہ تعالیٰ تولد مبارک عطا فرماتا کوئی اور اسی طرح عزت والا دن یا راب حضور کے لیے چُڑ لی جاتی تو لوگ کہتے کہ حضور کی شان اس لیے ہے کہ آپ روزوں میں پیدا ہوئے حضور کی شان اس لیے ہے کہ آپ حاج کے دنوں میں پیدا ہوئے حضور کی شان اس لیے ہے آپ جمعہ کے دن پیدا ہوئے لیکن اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو شان دنوں مہینوں نے نہیں دی بلکہ میرے محبوب کی نسبت میں دنوں اور مہینوں کو شان والا بنا دی نارا تکبیر نارا رسالہ 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 نارا چہرے ایمد دخا نارا سرکار کی آمد лесوری نارا دوخا نارا حیادری نارا اے تحکیم اب آپ دیکھیں اسی طرح اب تقسیم ہونی تھی ٹائم کی ٹائم کی تقسیم ہونی تھی یعنی مہینہ بھی وہ چنا ربی علیہ ورشیو جی سے پہلے کوشورت اس طرح کی نہیں تاریخ وہ چنی یعنی دس محرم پہلے مشہور تھی بہت سے امید آئے کرام علیہ السلام کے ادوار میں دس محرم کو کوئی نہ کوئی باقیہ پیش آیا تو دس محرم بھی نہیں چنی حج کا مہینہ بھی نہیں چنا رمضان شیب بھی نہیں چنا بیارے آقا علیہ السلام کے لیے ربی الاول شریف کو چنا اور اس کی بارہ تاریخ چنی جمعہ کا دن نہیں چنا یہودیوں کا ہفتہ عبادت کا دن تھا وہ نہیں چنا یہودیوں کا ادوار کا دن عبادت کا ہوتا ہے وہ نہیں چنا دن بھی وہ چنا جس کی پہلے شورت نہیں پیر کا دن مہینہ ربی الاول شریف کا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اب جو عیدوں کی عید ہے وہ ربی الاول کے اندر ہے جو دنوں کا سردار ہے وہ پیر بن گیا ہے چونکہ جمعہ سرکار نے فرمایا میری امت کو یہ عید کا دن اللہ نے عطا فرمایا اور جمعہ تو عید اللہ المسلمی سرکار نے فرمایا لیکن لیکن یہ جمعہ کا دن ملا کس کے صدقے ہے سرکار کے صدقے رمضان شریف کا مہینہ ملا کس کے صدقے ہے سرکار کے صدقے حاج کا مہینہ کس کے صدقے ملا ہے سرکار کے صدقے بھائی لیلت المیران ہو لیلت بر ناؤ ہو یا لیلت القدر ہو یہ ساری راتیں عید الفطر ہو یا عید الادھاء یہ کیلئی کس کے صدقے سرکار پہ سدھ کے تو اس لیے بھئی پیر آرے پیر کے نظیر یہ پیر کہنایا یعنی سارے دنوں کا پیر ہے با 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 پیروں کے پیر ہوتے ہیں نا تو یہ در پیر سارے دنوں کا پیر ہے اور اللہ کریم نے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں نور پیر ناویلہ نور پیر ناویلہ تو وہ نور کیا ہے بھئی پیارے آقا علیہ السلام کی بلادت با سعادت کے لیے اللہ نے اپنی حکمت سے اب تائم کا فیصلہ کیا کیا اللہ کریم کے ہاں یعنی اب دو وقت ایسے تھے یعنی فیصلہ یہ ہونا تھا کہ اگر دن میں میرے محبوب کی جلوہ دری ہو تو رات کہے گی یا اللہ یہی نام مجھے کیوں نہیں ملا اگر حضور رات میں پیدا ہو تو دن کہے گا مولا میں کیوں اس نعمت سے محروم رہا اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ایسا وقت ہو کہ نہ دن ہو نہ رات ہو درمیان والی گریوں ایک طرف دن ہو ایک طرف رات ہو یہ اس طرح کا ٹائم دو وقتوں میں بنتا ہے یعنی مغرب کے وقت بھی اور پاہ پھٹنے کے وقت بھی یعنی صبح بھی شام بھی دونوں میں یہ وقت آتا ہے یعنی سورج غروب ہو رہا ہے دن جا رہا ہے دن کا آخری لمحہ آج جو ہی مغرب کا وقت آتا ہے رات کی پہلی گری دن کی آخری گری اس کے درمیان میں حضور پیدا ہو تو دن جاتے جاتے فیل لے لیتا اور رات آتے آتے فیل لے لیتا یہی کچھ یہی کچھ صبح بھی ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہے پوپھٹنے والی ہے رات کا آخری لمحہ ہے ادھر اب صبح ہونے والی ہے صبح کا پہلا لمحہ رات کی آخری گری اس کے درمیان میں بھی ایک وقت آتا ہے کہ جب رات جاتے جاتے فیل لے لیتی اور دن آتے آتے لے لیتا دونوں وقتوں میں یہ نمت رکھی جا سکتی تھی لیکن ان میں پھر شان کی چھوڑ کے صبح بھی کیوں رکھی اس میں رات یہ ہے اس میں رات یہ ہے کہ میرا محبوب پیدا ہو دن جا رہا ہو رات آ رہی ہو یعنی مغرب کا وقت ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں کہ میرا محبوب آئے روشنی جا رہی ہو اور اندھیرہ آ رہا ہو یہ پسند نہیں ہے تو وقت وہ چنا کہ رات جا رہی ہو دن آ رہا ہو یعنی میرے محبوب کے آتے کسا چلے یہ وہ آیا ہے جو اندھیرے مٹا رہا ہے اور رو اللہ آنے والا اس وقت میں آیا کہ جب اندھیرے مٹائے جا رہے ہو اور نور کو پھیلائے جا رہا ہو یہ ہے سکو سادق اسے کہتے ہیں نور پیر داویلہ میری انٹرسٹنگ اور لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے سردو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اور یہ بلکل فری ہے